مفیادون عتیق احمد کا چالیسوہ ہے اور اس کی قبر کے پاس میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قبرستان ہے اور اس قصادر قبرستان میں عتیق احمد کی تین پستیں ایک ساتھ موجود ہیں جنہیں یہاں پر دفن کیا گیا ہے یا پہلا والا جو قبر ہے وہ عتیق احمد کی ہے دوسری قبر اشرف کی ہے اس کے پیچھے عتیق اور اشرف کے پتا حاجی فیروج احمد ہے اور اس کی ماں ہے اس کے پیچھے اس کے بیٹے اسد کی قبر موجود ہے چالیسوے میں ایسا مانا جاتا ہے مسلم دھرما نویائیو یہاں پر آتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ہی مرتکی آتما کو سانتی کی پرارتھنا کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی لوگ مولوی آتے ہیں اور قبرستان پر ان کے پریوار کے ساتھ قبر پر حیتے پڑھتے ہیں قرآن کی اور پورے پریوار کی شانتی کی کامنا کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس مافیا ڈاؤن اتیک احمد سے پورا پردیش ڈرتا تھا اس مافیا کا نام لیوا بھی کوئی نہیں بچا ہے اس کی پتنی پچاس جار کی انامیاں سائستہ پروین فرار ہے اس کی بھائی کی پتنی بھی فرار ہے اس کے ساتھ ہی اس کے دو بیٹے جیل میں بند ہے اور دو بیٹے بچہ جیل میں بند ہے اس طرح سے اس کے پریوار کے سارے لوگ تتر بیتر ہیں کوئی بھی اس کے پریوار میں فاتحہ پڑھنے کے لیے موجود نہیں ہے جس طرح سے اتیک احمد کا خوف اور ڈر سبھی کے سر پر چل کر بول رہا تھا اسی طرح اب اس کا کوئی نام لیوا بھی نہیں بچا ہے مافیا ڈاؤن اتیک احمد کے پریوار کے علاوہ بھی انہے لوگ جو اس کے شاگرد تھے وہ بھی یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں تاکہ اس کا چالیسوہ کیا جا سکے اور اس کی آتما کی شانتی کی پرارتھنا کی جا سکے حالوک مالوی بھارت 24 پریاغ راج